اسلام علیکم حاضر اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج شروع کرنے جارہے بڑا کلاس 10 کیمیسٹری چیپٹر نمبر ٹین آرگینک کیمیسٹری تو اس سے بہلے آپ نے کلاس 9 آرگینک کیمیسٹری کی دیفنیشن ضرور پڑھ لی ہوگی تو وہ دیفنیشن کیا تھی کہ آرگینک کیمیسٹری is the branch of science that deal with the study of ہائیڈرو کاربن تو ہائیڈرو کاربن کسی کہتے ہیں کہ ایسے کمپاؤن جس میں کاربن اور ہائیڈوجن موجود ہو تو ایسے کمپاؤن کو ہائیڈرو کاربن کیا دے تو آرگینک کیمیسٹری میں جو ہائیڈرو کاربن ہوں گے ان کو ڈیل کریں گے یعنی جس کمپاؤن میں کاربن اور ہائیڈوجن موجود ہو تو جو جو سمجھ رہا ہے کہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر آرگینک کمپاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں the mostly product we use in our daily life such as computer furniture, vehicles, food, cooking oil, soap, detergent, vinegar are made up of آرگینک کمپاؤن تو کمپیوٹر کی وہ اس طرح سے حالت ہے جو کائیڈی موجود ہوتی ہے کانپیوچم已经 جاتے ہیں آپ کے پاس conveneР سے بن رہی ہے اس کے علاوہapao varniture فتر ونجھے ہیں پر لکلیو بھیどم بھی اس کے علاوہ وحوصہ رہا ہے اس کے علاوہٰہ وحوصہ ڈیل کرویا حدق کرویایا ہے اچھے آرے پس Kill우드 گرے سر تنیجوا نہیں کچھ بناسٹک کا completa ہوتے ہیں جو بہت جلدی ڈیمیج ہو جاتی اس کی لائف کم ہوتی ہے لیکن کچھ پلاسٹک ہوتے ہیں جو بہت ہی ہارڈ ہوتی ہیں بلکل لوہے کی معنی ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم انڈرگراؤنڈ ٹینک میں استعمال کرتے ہیں کوئی ڈھکن جو بڑے ہی ہارڈ ہوتا ہے بلکل لوہے کی معنی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے اس میں کمال کس کا بیٹا اورگینک کیمیسٹری کا ہے تو مختلف قسم کی فائبر یعنی ریشے بنایا جا رہے ہیں اور اسے کیا ہے بیٹا ایک مضبوط جو ہے پلاسٹک بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو کمپیوٹر فنیچر ویہیکل فوٹ فوٹ بھی کیا ہے بیٹا ایک ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں کاربان اور ہائیڈوجن موجود ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم بھی تو ہمارے بھی کیا موجود ہے بیٹا کاربان موجود ہے ٹھیک ہے اور کاربان کاربان کی درمیان کوویلنٹ بانڈ ہے تو اورگینک کیمیسٹری میں زیادہ در کوویلنٹ ہونڈ کی باتیں بھی ہوگی ٹھیک ہے تو ایک انسان ایک جاندار وہ کس سے مل ایک بھی کاربان سے ملگ ہیںowie ن تو وہ سوپ سوپ بھی ایک اورگرینک کم پاؤنٹ ہے ڈٹرشن ہے اور موجود ہوتا ہے بنیار بنیار آپ نے بنیار کا نام سننا ہوگا تو ونیارے کیا حضر بیٹا سلوسن ہوتا ہے سیلوسن آف ASH Mi solidation北itsu persistent لمues موجود ہوتا ہے کبھی آپ نے اس کا نام سنا18000 میں headphone معالی استعمال کرتے ہیں بی Dinga 참سن میں ایک ست موجود ہوتا pumping حضر اس کے لئے آپ نے اور بھی ایسٹ کا نام سنا ہوگا جیسے کہ جبکہ یہ جو آگے جائیں گے تمام باتیں کلیر ہوتی جائیں گے ہمیں تو اس طریقے سے جو معاملات ہمارے پاس جو آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے تو کاربو ہائیڈرٹ جو شگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں اینرڈی ہوتی ہے کاربو ہائیڈرٹ مٹھاس کو کہتے ہیں تو اس میں کچھ بھی ہوتا ہے پروٹین استعمال کریں جب آپ میٹ وغیرہ یا دالے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا موجود ہوتا ہے پروٹین تو پروٹین بھی کیا ہے بیٹا ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے انزائنز جو باڈی سے موجود ہوتے ہیں مختلف پروسس کے لیے ریلیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے جو دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں اگر کچھ زخم ہو جائے چھوٹ لگ جائے تو اس کے لیے دوائیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہے بیٹا آرگینک کمپاؤنڈ ہے آرگینک میکنزم کے مطابق بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے فرٹیلائزر کیمی آئے ہاتھ پیسٹی سائٹ پینٹ تو یہاں تک کہیں پینٹ بھی کیا ہے بیٹا آرگینک کمپاؤنڈ ہے ڈائز کہتے ہیں کلر کو ٹھیک ہے کلر بھی کیا ہے بیٹا آرگینک کمپاؤنڈ ہے لیکن ایسا لگتا ہوگا کہ نہیں کیونکہ ہم آرگینک کمپاؤنڈ میں کس کو شمار کرتے ہیں بیٹا جس میں کاربن اور ہائیڈوین کے درمیان بانڈنگ موجود ہے اور کاربن کاربن کے درمیان موجود ہے تو اس کو ہم کس نام سے پہچانتے ہیں بیٹا آرگینک کمپاؤنڈ کے نام سے پہچانتے ہیں تو اسی طریقے سے سینٹیٹک ربر ٹھیک ہے ربر آپ بنا بھی سکتے ہیں تو وہ کیا ہے بیٹا آرگینک کمپاؤنڈ ہے اسی طریقے سے پلاسٹکس بھی کیا ہے بیٹا آرگینک کمپاؤنڈ سمی کاربن کاربن کے درمیان اور کاربن ہائیڈوین کے درمیان بانڈنگ موجود ہوتی ہے فائیبر کا نام آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے فائیبر نیچرل فائیبر بھی ہوتے ہیں اور بیٹا ریشے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اینڈ مینی پولیمر تو پولیمر کس طریقے سے بیٹا جب بہت سارے مولیکیول آپ سے کمبائنڈ ہوتے ہیں تو پولیمر بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹا پولیمر یہاں تک جو پلاسٹک بیٹس ہے وہ بھی بیٹا اس پولیمر ہے تو پولیمر ہے تو وہ کون سو کمپاؤنڈ ہوگا آرگینک کمپاؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کمپاؤنڈ آرگینک کمیسٹری میں انکلوڈ ہوتے ہیں اس کے لئے بہت سارے کمپاؤنڈ موجود ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں بیفور 1828 ٹھیک ہے تو 1828 سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا یہ مانا جاتا تھا کیا مانا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اٹھارہ سو اٹھائیس سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کامیکل کامپاؤنڈ جو بنتے ہیں وہ کس کی موجودگی میں بنتے888 عیffe کی موجودگی میں بنتے ہیں اس کی موجود ہوتے ہیں کیا یہ آپ سنگ رہے پوچھ ہی جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے وائٹل فورس ا وائٹل فورس Braun trainer کس نے کیا تھا برزیلیس نامی سائنزان نے اس کو انٹروڈیوٹس کیا تھا 1815 میں اور کب تک ایسا مانے جاتا تھا 1828 تک ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ یہ نہیں مانے جانا لگا کیا کہ وائٹل فورس نامی کوئی تھیوری موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے سمجھ ماری بار تو یہ کنسیپ وائٹل فورس کا کس نے یہ تھا برزیلیس نے یہ تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی کمپاؤنڈ جو بنتا ہے اس کے پیچھے ایک فورس موجود ہے وہ فورس کون سی ہے وہ ہے وائٹل فورس ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وائٹل فورس تھیوری کیا ہے تو اس کو پڑھ جاتے ہیں آپ نے پوچھا جا سکتا ہے کہ سٹیٹ وائٹل فورس تھیوری ٹھیک ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس دیکھتے ہیں تو ایڈ سٹیٹ ڈیٹ آرگینک کمپاؤنڈ کین آنلی بھی میڈ آنلی بھی فارم جو آپ کے مرضی موجود ہیں وہ کہاں بنتے ہیں صرف اور صرف是啊 tissues of living organism میں بنتے ہیں پلانت یا تو اینمل ہی بنتے ہیں اور بنی کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اے سا مانا جاتا تھا تھے وائٹل فورس تھیوری کے مطابق لیکن آج کون ہے بہتے گی کہ آپ船 Анٹیفیشئلی طور پر بھی بنا سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ایک کس سے بنہا تیزو آپ لفورس تھیوری میں بنہا�� لیکن ایسا نہیں ہے ایسا کب تک مانا جاتا تھا 1828 سے پہلے تک مانا جاتا تھا وائٹل فورس تھیوری کے مطابق ٹھیک ہے تو اورگین کمپاؤنڈ کے ان اولی بھی فارم اندار ٹیشوز آف لیونگ آرگینیزم اینڈ کیا نوڈ بھی سنتیس آئیز فروم ان آرگینک سبسٹانسز ان لیبارٹری کہ مانا جاتا ہے کہ بھائی آرگینک کمپاؤنڈ سے جو ہے تیشو میں بنتا ہے اور اس کو ان آرگینک کمپاؤنڈ سے نہیں بنایا جاتا لیبارٹری میں ٹھیک ہے تو آج آگے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا موجود ہے تو اسی ایک example موجود ہے جس کو غلط ثابت کر دیا کس کو وائٹل فورس تھیوری کو اور ایک سائنسدان نے آرگینک کمپاؤنڈ کو لیبارٹری میں تیار کر کے دکھایا ٹھیک ہے تو آج اس کو دیکھتے ہیں تھی وائٹل فورس تھیوری سفر کرنے لگی ٹھیک ہے اپنے آخری سانسے لینے لگی 1828 میں جب فریڈریک والر یہ نام آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب فریڈریک والر نے کیا کیا بیٹا کنورٹ کیا ایک ان آرگینک کمپاؤنڈ جس کا نام ہے امونیم سائنے ٹھیک ہے تو میں اس کا فارمولی لگتا ہوں وہ کیا ہے بیٹا این ایچ فور ٹھیک ہے او سی این تو یہ کیا ہے بیٹا کے پاس آمونیم سائنائٹ ہے ٹھیک ہے اس کو کنورٹ کیا کیسے اس کو ہیٹ کیا ٹھیک ہے تو جب اس کو ہیٹ کیا تو ایک اورگینک کمپاؤنڈ بن ہے ہمارے پر جس کا نام کیا ہے بیٹا یوریا ٹھیک ہے تو یوریا کہ ہمیں یہا پہ اسٹریکچر لگتا ہوں کس طریقے سے ہوگا تو اورگینک سے بھی سامنا کرنا پڑے گا تو یہاں میں کیا لکھتا ہوں بیٹا اس کا structure لکھتا ہوں وہ اس کا structure کیسے ہوگا تو کاربن کے ساتھ کیا بیٹا ڈبل بانڈ کے ساتھ oxygen جوڑا ہوگا ٹھیک ہے کاربن کی ویلنسی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو کاربن کی ویلنسی ہوتی ہے بیٹا کاربن ہوتا ہے ٹیٹرا ویلن اور کاربن کے ویلنس شیل میں ٹھیک ہے ٹوٹل چار الیکٹرون موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کاربن جو ہے وہ چار بانڈ بنائے گا تو یہاں بیٹا کاربن جو ہے ڈبل بانڈ oxygen کے ساتھ بناتا ہے اور جو ہے وہ سنگل بانڈ بنائے گا کس کے ساتھ بیٹا این ایش ٹو کے ساتھ کس کے ساتھ بنایا گا بیٹا این ایچ ٹو کے ساتھ تو کیا ہے بیٹا ہے بیٹا کاربن کی چار ویلنسی پوری ہو گئی تو کاربن نے دو بانڈ بنائے ایک بانڈ این ایش ٹو کے اور یہ فارمولا ہے آپ کے پاس یوریا کا اور یوریا کا آپ کے پاس ارگینک کمپاؤنڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یوریا کس طریقے سے بنا تو یوریا بنا ایک ان ارگینک کمپاؤنڈ سے جس کا نام ہے امونیم سائنائی ٹھیک ہے اور اس کو ہیٹ کیا تو اس کے نجی میں کیا بنا یوریا یوریا ایک ارگینک کمپاؤنڈ ہے جو ہمارے باڈی میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ یورین کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بیٹا کیا ہے بیٹا جو جو وائٹل فورس ہوتی ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہے اور اس طریقے سے ایک نئی ڈیفنیشن آتی ہے ہمارے پاس آرگینک کمیسٹری کی تو آج اسے پڑھتے ہیں تو اس ریاکشن نے کیا دیا بگنا ایک بڑا سا جھوکا دیا کہ اس کو وائٹل فورس تھیوری کو پروپر ڈیفنیشن تو آج اس کی پروپر ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں تو آرگینک کیه مالد جو کیو بڑا برانچوں کیا جیسے سٹےڈی آپ کین پ Pen regularly of recognizingழ repayment کون سے robić behavior ڈیربیٹی توreichen ہماری پہلے پراؤ آئیڈراغن کرتے ہیں ھائیڈوکاربن کا مطالعہ مطلب Carbon اور Hydrogen ہیڈому مثال تو ہماراں پاس سیکھائیدوکاربن ہے نے ایک نیو animال بنا ایک نیو Bringing ایک básicamente کے بطیق شرک ہیڈوکاربن 사건 ورس سے برایا اور ہمارے اپنے بنا تو کہا کہیں گے تو بائیں آپ کے بعد اس کا مطالعہ ہم کس میں کریں گے اورگینک کیمیسٹری میں کریں گے تو اس طریقے سے تمام معاملہ اس کی ان اورگینک کیمیسٹری کیا تھے تو یہاں تک کہ ہماری ڈی این اے ہیں یہ بال ہے یہ سکن ہے یہ پروٹین ہے یا جو بھی گزہ ہم لے رہے ہیں تو ڈی این اے یعنی آپ کی گھروں پر میتھین گیس آتی ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے بیٹا سی ایچ فور ہوتا ہے تو دیکھیں یہ بھی ایک اورگینک کمپاؤن ہے اور اس میں ایک کاربن موجود ہے تو اس طریقے جو تمام معاملات ہیں وہ کلیر ہوتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تمام باتیں آپ کو کلیر ہو گئے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس میں آگے کی ویڈیو کو رسکس کریں گے تب تک کے لئے جارت دیجے گا چینل کو سسپرائب دیجے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی